موسیقی موسیقی اسلام ناظرین کرام یوم ازادی کے موقع پر اس بار میں آپ کے لئے خاص طوفہ لے کر آیا ہوں میں نے زندگی بہت سے لوگوں کے انٹرو کیے ہیں اور ان انٹرویو کے ذریعے بہت سی باتیں بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں انکشافت بھی پہنچتے ہیں لیکن دو انٹرویو ایسے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں ان میں سے ایک انٹرویو آج میں دوبارہ اپنے چینل کے لیے کر رہا ہوں کرنل محمد سلیم ملک صاحب ہمارے پاکستان کی تاریخ کا ایک زندہ کردار ہے یہ ان سے میں نے کوئی عسکری تاریخ نہیں سننی یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے چاریس میں انسو چاریس میں تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوتے دیکھی اور اس کے لیے کام کیا تھا اور بہت سی باتوں کے اینی شاہد ہیں تاریخ پاکستان تحریک پاکستان کے بہت سے مرلوں کو انہوں نے خود دیکھا ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جن کے ذریعے مجھے یہ معلومات ملی ہوں دوسرے کلرر امجد حسین تھے جو مشاہد حسین اور معاہد حسین اور مجارد حسین کے والد تھے ان کے لیے بھی دو بار انٹریو کیا تھا اور وہ بھی پوری تاریخ تھے حمید ازامی اور کٹھے مل کر انہوں نے جو کام کیے تھے ان کی پوری داستان تھی جو میں ان سے سنتا رہا ہوں تیسرے آدمی جن کا متذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایسے انٹریو تو نہیں کر سکا لیکن باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ وہ شخص تھے جو سن تیس میں اس وقت بھی ایک نوجوان طالب علم کی حسیت سے گارڈ کے طور پر موجود تھے جب علامہ اقبال نے خود پر اعلیٰ بات دیا تھا نو سال کا نوجوان یوسف حارون یوسف حارون اور محمود آرون دونوں ساتھ ساتھ وہاں پہنچے تھے لیکن وہ انٹریو اس لیے ریکارڈ نہیں ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی نے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ کے اجی اور آگ وہاں رقم کیے جائیں وہاں تحریر کیے جائیں سری ملک صاحب سے اب اللہ ان کو سلامت رکھے یہ ہمارا ایک زندہ لیجنٹ ہے وہ کردار ہے جو ایسی بہت سی باتیں ہم کو بتا سکتا ہے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں آج ہم نے ان کو دبارہ زحمت دی میں نے ان سے درخواست کی انہوں نے بڑی انائد کی کرم فرمایا بہت سی چیزوں میں مصروف تھے لیکن انہوں نے بڑی مہربانی کی اور آج وہ یہاں تشریف لائیں ان سے بہت سی باتیں کریں گے تاکہ آپ بھی جان سکیں پاکستان کی تعلیم کیا دی کیا جناب سن چالی سواری سے شروع کریں کیا لاہور تھا اس وقت کا کیا عطیاریاں تھی آپ کی کیسے لوگ آئے تھے کیسے مدان سجا تھا اور کیسے کیسے کام کیے تھے آپ لوگوں نے حضرت قائد عظم محمد علی جنار عم طلالہ انہی سو پنجاب میں پنجاب میں بالکل نہیں آئے کیونکہ ان کو وہ پتا تھا انگریز گورنر تھا وہ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بڑا خلاف تھا جہاں جس گھر میں وہ ٹھہرے یا جس جس سٹوڈنٹ کو ملے اس کے لیے زندگی حرام کر دے گی انگریز گورنمنٹ یا خیدر گورنمنٹ تو جس وقت پھر حضرت قائل عظم حمد علی جناس جس وقت یہ الیکشن ہوا اس کا للٹ نکلا وہ پورے ہندوستان کے اوپر اس کا اثر باقیہ ہی ہوا وہ پھر جنوبی انیس سو چھتالی کو لاہورہ ہے اسلامیہ کالی ریلوے روڈ پہ جلسے پہ اوپر تو اسی جلسے کے اوپر خاصاروں نے عملہ بھی کیا تو جس وقت حضرت قائل عظم تشریف لائے تو سب نے ہماری کوشش تھی کہ ان کو ایک بہم بڑے جلوس سے ریلوے سٹیشن سے لے جایا جائے جلسہ گاہ میں اسلامیہ کالی تو جس طرح ہوتا ہے کہ میں نے بھی کہہ دیا کیونکہ مارا گاؤں چھوٹا سا تھا ساٹھ ستر گاؤں کا مکانوں کا گاؤں تھا کہ اس میں تین چار کاریں تھی تو میں نے کہا دو کاریں میں لے جاؤں گا ایسے ہی بڑے کمار تھی مجھے امید تھی کیونکہ ہر گاروں میں سٹھانگا تھا سٹھانگا ہم بیج دیتے تھے رشتداری تھے تو وہ کار لے لیتے تھے اس نے اس کے لئے تو اس وقت بارہ آنے گیلن تھا پٹھروز یہ میں آپ کو بتا دوں تو جس وقت میں نے تاہے سے جا کے بات کی چاچا جی کل تاہے جی وہ گاڑی چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے تانگا بیج دینا تو ان کو بتا دینا کہ بھئی تم کتنے ویسے کتنے ویسے بات ہو گئی جب میں گیا ہوں تو تھوڑی دیل بار وہی سے ابھی کوئی بیس کر دوں گیا تو اب آج دے تو سلیم اڑو جائے نا میں کہا جی جیت آیا جی اوے اوکال گھڑیاں تھے انہوں دو کیوں چاہی دیا ہیں میں کہا جی ساڑھے جناس صاحب آرہے نے اسی انہوں نے جلوس کر رہے ہیں اوئی تیرا بیڑا تارکا اوئی اکل دی گھا لکا رہا ہے اوگ گھڑی اتھے جائے گی اوڈی سی دے پتا چال جائے گا اوکیس کیا کرنا چال پا جائے یہ حالت تھی مسلمانوں کی بڑی امانداری تھی آپ کو بتانا ہوں اچھا تو وہ حضرت قائل اعظم محمود علی جنار رحمت اللہ جلسہ گاہ میں آئے اور لاہور والوں کو میں اسلام کرتا ہوں بےپنا خلقت تھی وہاں پوری گراؤنڈ بڑی رہی تھی تو جس وقت وہ تکریر ہما خیال تھا کہ حضرت قائل اعظم محمود علی جنار رحمت اللہ لہے ہیں کم از کم دو تین گھنٹے تکریر کریں گے کیونکہ سارے پوائنٹ نکالیں گے اور اتنا عصہ یہاں نہیں آئے تو ابھی تکریر انہوں نے کچھ تھوڑا ہی عصہ ہوا ہے تو اتنی دیر میں رائٹ پہ کالے کی گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہے مبارک مسجد مبارک مسجد سے نہ رہایا تکریر اذان کی آواز آئی تو حضرت قائل اعظم محمود علی جنار نے وقت دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نے کہ وہ مسلمان تھے ان کو وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے ان کو کیا پتا ہو اسلام کا وہ وقت دیکھتے کہتے ہیں تو ہم سب بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی دیر میں دیکھا تو رائٹ سے مبارک مسجد سے نکل کر علامہ مشر کی عورتوں کا ٹینٹ تھا لگا ہوا جس کے در عورت سے تقریر سنو نے آئی تھی تو سامنے سے اسلامی اقالی کے اور گراؤن کے درمیان سے کوئی ساتر خاک سار بیلچوں سمیت آ کر جو سٹیج تھی اس کے پیچھے وہ کھڑے ہو رہا ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جنار احمد اللہ نے اندازہ لگا لیا تھا کیا ہونا ہے انہوں نے وہ جو جلسہ ڈائی تین گھنٹے میں کرنا تھا وہ پندرہ بیس منٹ میں اپنا جو کچھ بیان کرنا تھا کر کے یہی تھا کہ مسلمانوں اس وقت اپنا آپ کو سنبھالیں یہ آپ کے لئے بڑے امتحان کا وقت ہے اس کا لبیل لباب تھا آپ نے کسی کے سائے کے نیچے نہیں جانا آپ نے اپنے اسلام کے لئے پاکستان کے لئے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنا دکھانا رہا ہے تو وہ جس وقت ان کی تقریر ختم ہو گئی تو ان کو تقریر سے لے کر باہر آئے میاں میرے دیں ان کے ساتھ میں بھی تھا دو اور لڑکے بھی تھے تو علامہ مشرقی کو انہوں نے اس وقت جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوکے تقریر کر رہے وہ کرسی اٹھا کے دی کہ علامہ صاحب کو دے ہیں علامہ صاحب کو دی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے جلسہ گاہ کے سب دیکھ رہے تھے تو جس وقت حضرت قائد محمد علی جنہ رحم اللہ آئے ہیں باہر آئے ہیں تو حبیبیہ کالج ہوسٹل کے باہر کار کھری تھی جس میں درائیور تھا حضرت قائد محمد علی رحم اگلی سیٹ پہ بیٹھ پہ پیچھلی سیٹ پہ دو تین لڑکے ارمی آمی رحم ہم چار پیچھ سیٹ پہ سکر کے بیٹھ ہی رہے ہیں تو حضرت قائد عظم حمد علی جنہ رحم طل اللہ کہتے آئے دیکھیں leave me to the God you go back and don't allow ilama to arrest the public from this stage آپ اس آدمی کام دالہ لگائے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے leave me to the God اس کو پتہ ہے کہ اب لہا ہو رہا ہے وہ کہتے leave me to the God you go back ہم جس وقت وہاں پہنچے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جس وقت وہاں پہنچے تو وہ خاکسار تھے بیلچوں والے انہوں نے stage تو جو ادھر ٹینٹ تھے لیڈیز کے اس کا تھا ملانا عبدالستان نیازی انچار اس وقت ملانا نہیں تھے اس وقت صرف عبدالستان نیازی وہ آئے تو انہوں نے کہا اس نجیب سے نکالا اتنا کہ یہ کیا نا میں عمرود کٹنے والا چاکو تو ہم مزا کہتا ہے یہ جلدی سے کناتیں کٹو وہ اوپر جو شامیانہ عبدالستان نیازی نے کہا اس کے تھی نا وہ بانسوں کے کناتیں لگی وہ رسی ہوتی ہے وہ رسی جس وقت کٹی تو وہ جو شامیانے اس وقت ہوتے تھے وہ بوٹے کپڑے کے ہوتے تھے تاکہ اوپر نیچے آس تو وہ جس وقت شامیانہ نیچے گرا تو وہ جتنے خاکسار جنہوں نے قبضہ کیا اس میں جہرے میں آگئے جب اس کے جہرے میں آگئے تو وہ چاروں کونوں سے ہم نے چار لکھوں پکڑے اور ہم نے مارے اور خوب پٹھائی گئے اس میں جس وقت پتہ نہیں کس سربیل چیسے یا چیس جگہ سے وہ شامیانہ پھٹا ہے تو وہ پھٹے ہوئے شامیانے سے جس وقت باہر نکلے ہیں تو اس طرح دکھائی دیتا تھا کہ ان سب کا سانس گھوٹا ہوا گھوٹا ہوا تھا تو بلکہ علامہ مشرقی بھی تقریبا بھی ہوشی تھے ان سب کو وہاں سے پڑھتے ہو اگر مارے گئے تو ان کو عبیبی آل لے گئے کہ وہاں سے نکال کے باہر نکالتے ہیں عبیبی آل میں جا کے وہ پھر اکر گئے کہ نہیں میں تو جلسے میں تکلیر کروں گا تب جاؤں گا ہم نے حال میں کسی کو آنے نہیں دیا تھا تو جس ملک عمر عیاد ہمارے پرنسپل تھے اور ان کے ساتھ بڑھ تاریخی آدمی تھے ملک عمر عیاد جو ہمارے پرنسپل تھے ان کے ساتھ آئی جی کھڑا تھا انگریز تھا تو میں اوپر گیا ہوں تو مجھے ملک عمر عیاد صاحب نے کہا کہ اس طرح کریں کہ کوشش کریں علامہ کو نقصان نہ پہنچے اور گیر سے باہ مکالیں گیر سے باہ مکالیں تو اس روز کیونکہ حضرت قائل عظم حمد علی جنہ نے کھالے جانا تھا دونج علم اسلام نے وہ نیچے کیری بچھائی ہوئی تھی تو مجھے زندگی میں پہلا سوٹ اس روز میں والدہ کی منت کر کیونکہ باہر نکالا جس وقت وہ تو کسی نے پہنکا میرا کوڑ بھی پھٹ گیا تو بری مشکل سے علم صاحب کو باہر نکالا ہماری آنکھوں میں سر میں وہ سار کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر پہنکا جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد دوسرے روز صبح کو حضرت قائد عظم محمد علی جنا رحم طلال علی نے اسلامی کالیج سٹوڈنٹ کو ڈریس کیا اسی حبیبی آل میں انہوں نے کہا مجھے وہ تاریخی الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا I have been always for the education no compromise on education but this time I required your help I request you to say good bye to your education for a month go out and fight this election you are fighting the election not the election but you are fighting the war of Pakistan this is this election is going to decide the fate of Pakistan مجھے جو تھوڑے سے میں وہ لفظ نہیں بول سکتا تو I will request ملک عمر یاد to allow the students to go and fight their election in Punjab it is a crucial election یہ کچھ اس طرح کے الفاظ سے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے بلک اپر یاد کے سر پہ چھوڑے سے بال تھے تو وہ سب کرے ہو گئے تو وہ سب مزاگ کیا کرتے تھے تو جس وقت یہ ہوا ان کا تو اس کے بعد قاسم رضوی کالج فورس بھی یہ کر کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آگئے سب نے مل کر لسٹیں بنائی ہوسٹل کے اندر اور کالج کے اندر کس کس زلے کے کتنے کتنے لڑکے ہیں ہر زلہ پنجاب کے وہ ہم نے لسٹیں بنائی اس کے بعد ان لڑکوں نے بیٹھ کے لسٹیں بنائی کہ ان کے آگے دوسری رشتے دار لاہور میں کس کس جگہ پر پھر انہوں نے لسٹیں بنائی جو ان کے رشتے دار ادھر کالج سکولوں میں پڑ رہے ہیں یہ تین لسٹیں بنائی تو انیس سو چھتالی میں جو الیکشن پھر ہوا جس سے پاکستان بنایا جس سے پاکستان مومنٹ چلی تو وہ اس وقت حضرت قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ کے علان کے مطابق ہر لڑکا جس وقت جس نے باہر جانا ہوتا تھا اس کے پاس ہم دیئے دیکھتے تھے اس کے پاس چھے آنے آئے کہ خرچہ یا روٹی کھلی کوئی ہمارے پاس کوئی کسی کو نہیں بلایا گیا جو یہ برا شور مچاتے ہیں انہوں نے مولوی بلایا بلایا ہم نے کسی کو نہیں بلا لڑکے تھے جو اپنے اپنے خرچے پہ ہر جگہ الیکشن ہم نے لڑی اور اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں فتح دی ماشاءاللہ میں ذرا سر تھوڑا تھا میں جس وقت وہ الیکشن پورے صوبے میں اگر ہمارا لاہور میں سردار رشید کے والد صاحب فوت نہ ہوتے تو لاہور والی سیٹ جو قدر باہش نے جیتی تھی وہ نہیں جیت سکتا تھا کیونکہ ہمارا کوئی گائیڈ نہیں تھا وہ ان کے والد کی فوت کی کے اوپر ہم سب تسر وطر ہو گئے اگر وہ ہی قائم رہتے تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا لیکن کیا ہوا وہ چھے سیٹے پانچ سیٹے جیتے بعد میں چار الیکشن ہیں جو ہوئے تھے جو ٹرن کوٹ کر کے چلے گئے پھر ان کے پاس نو سیٹے ہو گئی ابھی اس سے پہلے حضرت قائد عظم محمد علی جنار رحم طلالہ نے پورے دستان کے مسلمانوں کے ام اے ام پی اے کی اجلاش کیا دیلی میں وہ کالی تھا یا سکول تھا مجھے ابھی مجھے اتنا دیلی کا پتہ نہیں تھا ہم بھی گئے میں ڈاکٹر زیاد سلام تو وہ اجلاش تین دن میرا خال ہوا تھا سارے دستان کے جتنے ایم پی اے ایم اے نہیں تھے وہ وہاں تھے اور حضرت قائد اظم عمد علی جنہ نے ان کو اڈرس کیا اور حضرت قائد اظم عمد علی جنہ رحم اتنے خوش تھے جتنے وہ ایم پی اے ایم اے نہیں تھے وہ بھی خوش تھے تو شام کے وقت جس وقت وہ اجلال سے ہمیں نکل رہے ہیں میں اور ڈاکٹر زیاد اسلام تو دو بنگالی لڑکے ہمارے ساتھ آ رہے بھائی آپ کدھر ٹھہرے ہیں ہم نے کہا جی ہم وہ ڈاکٹر زیاد اسلام کو زیادہ پتا تھا دن لی کا وہ جو گلی ہے اس کے ساتھ جو ہوتل ہے وہاں ٹھہرے ہیں کر سکتے ہیں ہم نے کہا کوئی بات نہیں چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں مالک سے اس وقت چار پائی جو ہے وہ چار آنے کی ایکسہ چار پائی تو ہم نے کہا ٹھیک چلتے ہیں تو اس نے کہا بھائی ہم نے تو کبھی چار پائی پہ سو کے نہیں دیکھا ہم تو نیچے ہی سو جائیں ہم نے کہ نہیں ہم نے کہتے آئے تو چلے وہ کون تھا شیح مجی گوڑا مہا اور اس کے ساتھ چھٹا گاؤں سے جو ممبر تھا ساملی کا بعد میں ہوا اس وقت وہ ہمارے ساتھی تھے تو میں نے کہا بھائی آپ کیسے آئے ہیں تو وہ دونوں کہتے ہیں جی ہم سائیکل سے کلکتے سائیکل پہ آئے ہیں دلی دلی اچھا میرے ذہن میں تھا لاہور آئے تھے وہ نا جی نا کلکتہ سے وہ دلی آئے دلی آئے تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی جو اتنا کچھ سکتا ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا میں نہیں مانتا کیا حالات ہوئے ہم نے پیدا دیجے تو یہ شیخ مجیب سے آپ کا بعد میں بھی تعلق رہا شیخ مجیب سے آپ کا بعد میں بھی تعلق رہا ایک دفعہ ملاقات ایسی دو دفعہ یہ حسین شہید سوروردی کا دفتر تھا دفتر ہے اچھا آپ نے بھی دیکھا ہو یہ گنڈا سنگ بلڈنگ ہے نا اس کے لیپٹ کے کونے پہ جو ریگل چوہ کی طرف ہے اوپر ان کا دفتر ہے حسین شہید سوروردی کا دفتر تھا اس جگہ تو شیخ مجیب روان کو انہوں نے صوبہ بدر کیا تھا تو وہ بھی لاہور میں آگئے تھے اچھا اچھا تو وہ لاہور میں انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اچھا تو مجھے خود شیخ مجیب روان نے بتایا کہ جار بابا ان سے غصے ہیں وہ اس شہید سوروردی کو بابا کہتے تھے کہ بابا جی غصے ہیں کہ میں ان کو دابی کر رہا تھا تو میں نے کہہ دیا جی وہ اگر ہم پھر کہہ دیں کہ جی ہمارا ذل احضروبہ جو ہے وہ آزاد ہے تو انہوں نے مجھے ٹانگ ماری تمہ نیچے گال میرا ہوئے تم بھی تائج دین والی زبان اسمال کرتے ہو اچھا تائج دین والی ٹھیک ہے تم تائج دین کی زبان اسمال کرتے ہو تو انہوں نے ٹانگ ماری وہاں گر گیا یہ شیخ مجیب نے خود آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ آیا جن کا پاکستان سے مجھ سے زیادہ تل لگتا اچھا آپ کی ملاقات ماسٹر تارہ سنگ سے تقسیم کے بعد بھی ہوئی وہ ایک واقعہ وہ میں پہلے تھوڑا سا مجھے سنتالی تک پہنچنے دے یہ تھوڑی سی جانتا بلکہ میں تو چالیس پر لے جانا چاہتا ہوں وہ تیاری میں پوری نہیں سنائی آپ نے بنار کلی کے لوگوں کے پاس کیسے گئے کیا کیا کام کیا میں ابھی آپ سے یہ ارد کرتا ہوں کہ وہ حضرت قائل عظم عمد علی جنار رحم طلال لہر تشریف اس وقت لائے جب انیس سو چھتالی میں کانگرس نے ہندووں کی سیٹیں جیتی یونیس پارٹی پانچ سیٹیں جیتی تھی چار ٹرن آٹون کے ساتھ مل گئے نو سیٹوں کے ساتھ مولانا ابو کلام ازال لہار پہنکے اور وہ ٹھہرے تھے فلیٹی ہوتل کے جو اسمبلی سے آتے ہیں جو دروازہ ہے اس کے اندر جائیں تو ڈبل سوڑی بیلڈنگ تھی ڈبل حضرت قائد ادم حمد علی جنار رحم طلال آہ بھی لاہور آئے تو ان کا یہ تھا کہ اسمبلی کی سب سے بری پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کا اس واسطے اس کو رائٹ ہے اس کو پہلے انوائٹ کیا جائے وزارت کے لئے اگر وہ نہ بنا سکے تو پھر نیکٹ کو ہوتا لیکن انہوں نے کسی وقت بھی مسلم لیگ کو نہیں بلایا انہوں نے کانگریس اور یونینسٹ کو بلا کر وہ خدریات سچر وزارت بنائی جس کا نام پنجاب نے دیا خدریات کھچر وزارت خدری کھچر وزارت وہ وزارت بن گئی ہمیں مایوسی بڑی ہوئی لیکن حضرت قائد محمد علی جنار رحمت اللہ نے کہا نہیں آپ کٹھے رہے بٹھے نہیں تو یہ سفر جلتا رہا ہمارا اور خدریات کی ٹکر لاہور میں کسی نہ کسی جگہ ہوتی رہی یہ جنوری کا مہینہ تھا 47 کا اس سے پہلے بغاوت ہوئی نیوی کی نیوی کی بغاوت بھی انہوں نے دبائی اس کے اوپر بھی مسلمانوں کے اوپر برا ظلم یہ ہوا کہ جتنے نیچے کام کرنے والے وہ تو مسلمان تھے 66 فیصد مسلمان تھے فوج میں فوج میں نیوی میں ائر فورس میں نیچے سپاہی رینگ کا آدمی تھا وہ مسلمان تھا وہ مسلم تھا 66 پر سنٹ جی تو اس وقت انہوں نے یہ بنواشی کی کہ جتنی یونٹیں ادھر سے آ رہی تھی نا ان سب مسلمانوں کو ریلیز کرنا چروہ کر دیا اچھا مسلمانوں کو ریلیز کرنا چروہ کر دیا اچھا جب وہ ریلیز ہونے شروع ہوئے مجھے تو فوج کا کچھ پتا نہیں تھا میں بڑی امان دار تھے میرے کاندان تھے کوئی فوج میں نہیں تھا تو جس وقت یہ جنوری انیس سو سنٹ لڑکے باہر جاتے تھے وہ سوٹے یا ڈڑے پڑے ہوتے تھے وہ ہوئے تو ہم کو برا شکر ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے وہ چھ کہتے کیا اپنے مسلم لیگ کے دن زیادہ بیٹھتے تھے مسلم لیگ کے دفتر میں مسلم لیگ کا دفتر تھا مکلور روڈ کے اوپر جہاں سینمے وغیرہ کئی فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں اس گلی میں اس دفتر تھا تو اس وقت یہ فوج سے جو سامان تھا وہ بکرا تھا تو وہ سٹیل الیویٹ پتہ نہیں آٹھانے یا بارانے کی قیمت کے دو گڑے جو بیل گاری والے ہوتے نا وہ گڑے خرید لیے مسلم لیگ نے سٹوڈینٹ فیڈریشن کے بچانے کے لیے کہ یہ سار مزخمی نہ ہو وہ لاکہ وہاں رکھے نیچے اوپر دفتر تھا تو فروری کا پہلا آفتہ تھا یا دوسرا مجھے تاریخ نہیں یاد پولس آگئی کہ ہم نے نیچے تلاشی لے لی لڑکے تھے لڑکوں نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں ہمارے قابری نہ لیں انہوں نے رنگ کیا میاں افتہار الدین سب سے پہلے وہاں پہنچے جب وہ پہنچے انہوں نے چھوٹ اس کو ممدوڑ کرنگ کیا ممدوڑ بھی پہنچ گیا کرامت تلی تھے وہ پہنچ گئے یہ تین چار پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا کسی کی احتیار تو نہیں رکھا ہوا نیچے دفتر کے اندر ہم نے کہا نہیں ہم نے کوئی احتیال نہیں رکھا ہم نے تو لاتھی تاک نہیں رکھی کیا احتیال دین نے آگے ہو کہ وہ جو دی ایس پی یا انسپیکٹر تھا اس کو کہا کہ ہم تلاشی نہیں دیں گے انہیں کہا اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو گرستار کریں اس نے کہا جی آپ گرستار کریں پھر تلاشی لیں وہ سب گرستار ہو گئے تو تلاشی لیں گئے سٹیل آلمنٹ کے سوال کچھ نہیں ملا اچھا وہ ان کو گرستار کر کر لے گئے اچھا میں ایک بات مس کر رہا ہوں آپ جو تیئیس مارٹ کا ذرسہ تھا آپ نے یہ اتنا تو بتایا کہ لے ہی لگانا وہ یہ کام سارے کیے لیکن لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کیا میدان کس طرح تیار کیا انار کر لی کے لوگوں سے کیسے مسلمانوں نے اصلاح لیا وہ ایک کہانی میں نے سنی ہوئی ہے وہ کیا ہے دیکھئے یہ جس وقت تھا نا اس وقت کو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے نا مسلمان قوم جب اس میں وہ جذبہ آجائے نا اس کو اللہ کی ذات بہیتی ہے میں آج بھی کہتا ہوں ایک چیز کو سکسٹی فائی وار میں میں خود تھا انیس سنٹالی کو جب پاکستان اداد ہوا اس میں بھی میں شامل تھا اور میں اللہ کا برا شکر ادا کرتا ہوں ہائیوے جب شروع ہوئی ہے اس میں بھی میں تھا اور آخری چار یون سے میں وہاں کمان کی ہیں اللہ کی ذات نے اس ملک کو آپ یہ کبھی نہ بھولے تین یون کو ازادی کا لان ہوا اس کے بعد مان ویٹن نے کہا کہ چودہ تاریخ کو اندوستان ازاد ہوگا پندرہ کو پاکستان ازاد ہوگا چودہ کو اندوستان پندرہ کو پاکستان لیکن وہ جو ہوتے ہیں نکالتے ہیں مہورت سانچہ سانچہ جو بتاتے ہیں انہوں نے چھے اخباریں لاہور میں تھی اور کئی بڑی اخباریں جو تھی وہ دیلی میں تھی ان سب کا یہ تھا کہ اگر چودہ کو اندوستان ازاد ہو تو یہ ہمیشہ مصیبتوں میں رہے جا وہ لے کہ نیرو ماؤن بیٹرن اے نیرو گاندی پٹیر مولانا ابو کلام ازاد یہ سب پہنچ گیا نیرو اس کے پاس لان ماؤن بیٹرن کے پاس جناب یہ اخباریں ہمارا سب اگر یہ چودہ کو ازاد ہوا تو ہم نہیں ٹھیک رہیں گے ہم نہیں چاہتے اس نے کہا دیکھیں اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر چودہ کو میں پاکستان کو ازاد کلا داتا ہوں اور پندرہ کو آپ کو کر لوں گا اگر آپ کو اطلاز نہ ہو کہ آپ برا ملک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اطلاز نہیں کہیں گے آپ جناح صاحب سے پوچھے انہوں نے کہا کیوں اچھا ہی رہیں گا آپ حضرت قائل عظم عبداللہ 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 تو حضرت قائد عظم عبداللی جناح اسے کہتے ہیں آپ چھوٹین ملک جانتے ہیں ٹھیک ہے تو چودہ کی رات کو جس ہو کر رات کو تلاوت ہوتی ہے ایک منٹ کی اس کے بعد ایک منٹ کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے اہل پاکستان آپ کو ازادی مبارک آپ آپ سب ازاد ہے اس وقت لیلہ تر قدر کی آدھی رہا تھی اللہ کا رحم و کرم اور اس کی ہر رحمت اس وقت برس رہی تھی اس برس میں یہ ملک بنا ہے جب میں بات آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں جس دن چالیس سن چالیس میں تیئیس مارج کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئے میہ امیر الدین اور یہ لوگ اس دن پھر آپ نے دو چار دن میں لڑکوں نے اور چاہ کیا کام کیے دیکھو جی سارے آدمی سب جس وقت ہم گئے ہیں ہم لڑکے تھے جو جو چیز انہوں نے کہی ہے ہم نے کی ہے لاہور شہر کی اندر سے لوگ اتنے وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے کہ آپ یقین نہیں کریں کہ وہ جو اونچی نیچی تھوڑا بار جگہ خراب بھی تھی وہ انہوں نے بلکہ یہ کہہ سکتے ہے کہ کوئی مزاق کرتا تھا کہ آج اگر یہاں سے کسی کو کہتے نہ لاہور والے زمین چکے بھی ہم بار کر دیں کہ اتنی میں نے تنہوں نے کی چکے ہم بار زبان نہ کر دیں دیں آپ صرف یہ اندازہ لگائیں آپ کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے انیس سو چھتالی میں لاہور میں مسلم لیگ کا سلانہ جلاس اقبال پار دیا تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو میاں امیر الدین نے لاہور میں یہ کچھا راوی ہے نا کچھا راوی روڈ اس کے اوپر جو زمین تھی اس کو اپنا بیل لگا کر ہم وار کر دیا تھا کہ ہم یہاں جلسہ کریں گے لیکن وہ الیکشن کا سال آگیا اس پاس سے جلسہ نہ ہو سکا وہاں پر بھی مسلمانوں نے یہ دکھایا کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ کس طرح چالیس میں بھی یہی ہوا اس سے زیادہ جذبہ تھا مسلمان نے چندہ بندہ دیا اس کام کے لیے مسلمانوں نے جس جگہ بھی ہوا سوئے مسلمانوں میں جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں مذہبی جماعتیں تھی انہیں نے اس وقت بھی محالفت بھی اس کے بعد بھی محالفت کی آج بھی وہ ہماری محالفت کر رہے ہیں جو مذہبی جماعتیں تھی وہ آج بھی ہماری اتنی محالفت کر رہے ہیں ہندوستان نے کسی اس آدمی کو دوستان میں نہیں رہنے دیا جس نے دو قومی نظریہ کو مانا ان سب کو وہاں سے نکال دیا ہم نے جس نے پاکستان کو بھی بیسری کی اس کو محالفت کی ان کو جہاں عزت دی جگہ دی لیکن وہ ہر وقت جب بھی ہوتا ہے ہمیں ڈس سٹی سے لوگوں کو نکالا اور کیا تاجروں کو بھی کٹھا کیا تاجروں کو میہ امیر الدین بغیرہ نے چھوٹے تھے بلکہ یہ تاجروں کا تو جہانتہ کا آپ کو بتا دوں لاہور شہر کے جتنی ہیں نا یہ دروازے ان کے باہر جتنے تھے یہ ہوتے تھے یہ برطن بنانے والے یہ سب برطن بنانے والے تھے اور دوسرا یہ تھے آپ لاہور شہر کے اندر جائیں جو اچھے مکان ہیں ان کے باہر سیڑی بنی آگے پلیٹ فارم سا بنا ہو ہے وہ ڈولی اٹھا کے اور سے جو تھی ایک گار سے دوسرے گار میں مہمانوں میں جانا ہی نکتا ان کو ان شالمی واضح جو ہندو تھے انہوں نے کہا کہ تم پیسے لو اور تم یہ چناب کے پڑنی طرف چلے جاؤ جب ہمیں پتہ چلا ہم نے ان سے لڑائی کی بلکہ ان کو یارہ مہاج جو تھے ہندو ان کی گرفتار بھی کرایا اس تارے میں اس وقت مسلمان جو تھے وہ تیار تھے ہر چیز کے لئے اور ہر ایک نے ہماری مدد کی اور مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن نے ہر جگہ ہر چیز کا مقابلہ کیا اور حضرت قائد عظم عبداللی جنار رحمت اللہ علیہ کو حکم کو ایک صحیح مینوں میں اس کو عملی جامعہ پنایا اچھا آپ کو اور بھی اس زمانے کے کوئی طالب علم یاد ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہو میں تو کنرل عمد حسین عمد حسین مجھ سے تو سینئر تھے میں ان کی آج بھی عزت کرتا ہوں یہ آپ کو واقعہ بتا دو کہ ریزرب بینک آف انڈیا اس میں تھے رحیم صاحب اچھا وہ منیجر تھے بن کر آئے تھے مدراسی تھے ان کی بیگم ہیدر آباد دکن کی تھی وہ یہاں پوسٹ ہو گئے پوسٹ ہو گئے ہم نے تو سمجھے جیسے نارمل ہوتا وہ پوسٹنگ ہے تو جس وقت وہ پوسٹنگ ان کی ہو گئی تو یہ سٹیج آ گئی پاکستان تھی تو ان کو پیغام ملا کہ آپ کو ڈیپٹی گورنر ریزرب بینک آف انڈیا کا بنا دیا جائے گا جس روز آپ لاہور سے چار چھوڑ کے آتے ہیں اس آدمی نے کہا نو آئی ویل سرب مائی کنٹری جس اس وقت ان کو یہ تھا کہ پنجاب سرحد اور یہ جو اس کے ساتھ دوسرے چھوٹے سوپے ہیں جن کا وہ ریزرب بینک آف انڈیا لاہور کنٹرول کرتا تھا کہ وہاں پر یہ ہو جائے کیا کہتے ہیں کرنسی کی اس کو کچھ ایکنومکس میں کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کرنسی کا ایکسچینج ہاں کہ ان میں ایکسچینج نہیں ہوگا یہ ان کو تنگی ہوگی تو ہندو جو تھے وہ چودہ اگست سے پہلے ہی اس دفتر کو چھوڑ گئے تھے میرے والد صاحب کو پاس چابی تھی جو واش تھا تو اس کے اوپر انہوں نے یہ آج ہے نا سپریم کورٹ کی بلڈنگ یہ تھی اس وقت بلڈنگ زرب بینک آف انگیہ کدھر سے جو چھوٹا دروازہ تھا عزت سے نکل کے وہ ہائی کورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بالکل سامنے مسلم سٹوڈنٹ فرڈیشن کا اجلاس اجلاس پنجاب کا دفتر تھا تو وہاں سے انہوں نے لڑکے مانگے تھے مجھے آج تک ان کا یاد ہے فدا عمد کاردار میرا کزن ہی تھا منظور بٹ تھا اور تین چار اور تھے یہ سارے جاتے تھے وہ کیا کہتے ہے خبیہ اٹھا تھا کہ وہ کریٹ بڑھاتے تھے جو ان سلوں میں بیجے جاتے تھے کہ کہیں کرنسی کی نوٹوں کے کریٹ بنا کے بیجھے تھے جی اور ان کے اوپر افسر جی بخصے بنا کے تاکہ وہاں کہیں کرنسی کی شورٹیج نہ ہو جائے اور ان کو یہ بڑا افسر یہ اس نے بتایا باستر تارہ سنگھ نے بھی کہ جس روز پارٹیشن کے بعد سونا آنا تھا پاکستان تو وہ سونا جو ہے انہوں نے نہیں دیا بلکہ تھوڑا سا مجھے تیز بھول کہ جہاد آتی ہے تو میں وہ مکس کر جاتا ہوں مجھے معاف کیجئے نہیں نہیں ٹھیک کہ پاکستان بن جاتا ہے ستمبر کے مہنے میں عبدال غفار خان جاتے ہیں کراچی تو حضرت قائد عظم عمد علی رحمت اللہ علی سونا کو بہتے ہیں اس کے پیچھے کہ بھئی اس کو بولو اجلاس ہو رہا اس میں آ کے اتین کرے اس نے کہ تو بلکہ جس کے گار وہ ٹھہرا ہوا تھا اس نے کہ بھائی اس نے اتین نہیں کرنا یہ تو یہ دیکھنے آیا ہے کہ ان کو تمہا کے پیسے بھی نہیں دیئے تو یہ چلے چلے گا یا نہیں دو مجھنے یہ اس کے اوپر پاکستان بننے کے بعد بھٹو سے آپ نے کچھ کہا تھا کس سے بات کی تھی کسی اجلاس میں آپ نے بھٹو سے کچھ پوچھا تھا جب پاکستان بن گیا تھا بعد میں مشرقی پاکستان کا ثانیہ ہوا تو آپ نے یونی فارم میں کس سے بات یہ تھی کے بات سٹیشن کمانڈر بنی تھا تو ذروفکار علی بھٹو صاحب نے وہاں کہا کہ میں نمی چاہتے ہیں آفیسر تو اس وقت آفیسر اٹھنگ جیو سی تھے چیستی جنرل چیستی جنرل چیستی تھے برگیڈیر تھے انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ یار اس طرح سے پرائیڈیر نے کہا میں آنا ہے تو میں نے کہا جی ان سے پوچھ رہے ہیں چاہ پہ آئیں گے یا کھانے پہ آئیں گے لنچ پہ یا ڈینر پہ تو اس طرح آپ سے رین کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے فارمل ٹاک پہ آنا ہے دوپیر کی چاہ پہ آ جاتے تو ٹھیک ہے وہ ہم بندبس کر لیتے ہیں بندبس کیا تو وہ جس وقت آئے تو وہ اپنی بات دورا رہے تھے میں نے یہ کیا پاکستان کے لئے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو ان کے قریب وہ تھے جو دھنکس والے تھے مجھ جیسے جو سیمن اپ والے تھے وہ دور تھے تو ایک دھنکس والے ایک سیمن اپ والے to this country یہ Mr. Dhulukar Ali بھٹو نے کہا ہمیں تو مجھے آواز پہنس ہی تو میں نے کہا سر آپ عبوسی عرمی 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 اس کے بعد کافی دو گانشو بیری ان کے ساتھ دسکشن ہوئی اس نے بھی سنہی اسے سنہ سنہ مجھے اس نے اچھی بات اخیر میں میں نے کہا سر you read what is written about you on that wall کہتا what is written okay if you carry on doing what you are doing on the advice of your these ministers you will be hanged مجھے سلام علی کوئی بات نہیں کوئی reaction نہیں ہو میری core marshal وغیرہ سب کوئی دھو خوش تیاری ہوئی لیکن اس کے بعد مجھے جو پتہ چلا مجھے ٹکا خان صاحب نے بھلایا کہ بھائی یہ ہوا کہ اس کے جو اپنے قریبی انہوں نے کہا جی اس کا حسی یہ ہے کہ ہوتی ہے وہاں اس کا ڈیوٹی رہی ہے تو اس واسطے یہ کرا کورب ہائی وے میں بھی اس نہیں آپ دیکھیں گلگس سے چلا ستا اس کے پاس پندر آزار لیبر تھے ڈیلی ویجز پہ تو وہاں پہ اس نے پیسہ بنایا ہوگا ادھر سے بنایا ہوگا تو اس رکعہ کہ میں ذاتی طور پہ اپنے آدمی بیج کے یہ ساری مسٹر رولیں اور ہر چیز چیک کی جدر جدر میرے آدمی نے بڑھا ہے تو ایک پائی کی بھی اس کی بائی بانی نہیں نکلی تو آئی ڈوانٹ وانٹ ٹو اندلج دیکھ تینگ کہ جس آدمی کے خلاف کوئی چیز پیسے کی نہ نکلی ہو اس کو اس نے کہ سار پھر اس کو یہ نہیں 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 یہ مست بی پنش کسی ہے اس نے کہ سار کراکرومائی میں سے تو ابھی آرہا تو پھر دوبارہ مری کراکرومائی میں پوست ہوگی میں چلا گیا یہ بٹو کے کہنے پر جی آج 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 تو بار میں جس پہلے پہلے ایک آمی آیا دو تین دن پہلے کہ مہتبان نصر بٹو آپ سے ملنا چاہتی ہیں میں نے کہا دیکھا بھائی شی ہی پرائیزانٹس وائف شی ہی ہی پرائیزانٹس پرائیزانٹس وائف سلوٹنگ ہر تو یہ اچھا نہیں لگتا میں پہنچ جاؤں گا جی دل وہ کہتی ہیں تو دوسرے تیسری بارہ صبح کودی آگئی اچھا تو بٹھایا درائنگ دوری کہا کچھا گئے اس وقت میرے بچے نے آکے ہمیں اندر بین تھے تو اس نے کہا جی نسوس بٹو آہی ہیں چھوٹا تھا تو میری بیوی کہتی ہی کہتی ہی کہتی ہی کہا رہا ہے پتہ نہیں کنوں بہا ہے آجے میں نے اندر جا کے دیکھا تو سلوٹنگ میں نے تو کہا تھا میں آذر ہوں گا تو کہلے گی نہیں زلسی چولڈ می تو گو آن میٹ ڈان مین ہی بات آن لائل آن سنجیر تو مین آن آل آ پاکستان تو پھر وہ بھی بیرے ساتھ باتھی گئی دیر دو گھنٹے تو کافی باتیں کارتی تھے جی کہانی بہت لمبی ہے جی اس کو چلتا رہے تو بہت بہت دیر تک یہ خانی ختم ہی ہو سکتی ناظرین آپ سے سنا کس طرح پاکستان بنا کس طرح لوگوں نے محنت کی 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 ساسشیں ہوئیں کی کی خوبصورت باتیں اس میں آئیں ولولے جذبے قائدی عظم نے کیا کہا جاؤ لاہور کا لڑو پاکستان لے دوں گا کیا بصیرت تھی یہاں کے لوگ تو جا کے فیصلہ بات میں لڑ رہے تھے ایک نقطہ سمجھنے والا ہے غور کرنے والا ہے شیخ مجیر بولوان کا واقعہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کرایا کہ دلی میں جلاستہ کرکتہ سے جو نوجوان آئے تھے اور آئے اور اس کے ساتھ پہ ٹھہرے اور اس کے بعد وہ واقعہ بھی سنایا کہ جب سوروردی کے پاس لاہور میں تھے تو شیخ مجیر میں خود بتایا کہ میں نے کوئی بات کی تو انہوں مجھے لات ماری اور کہا جاؤ تم تاج و دین جیسی باتیں کرتے ہو یہ سوروردی تھے ہمارے ہم نے ان کے ساتھ باتیں اور آخر میں بٹو صاحب کے بھی کہانی کس طرح ایک نوجوان نے جو اس وقت فوج میں تھا کھل کر بات کی اور بٹو کی بات داد دینا پڑتی ہے کہ جب آخری وقت تھا تو اپنی بیگم کے بیجا کہ جا کہ تم سچے تھے تم پاکستان سے لائل تھے تم میرے